چوتھا حق چوتھا حق مدد و نسرت یہ چوتھا حق ہے ظاہرہ کے دنیا میں بیماری بھی ہے بھوک بھی ہے افلاس بھی ہے جب ایک مسلمان پر تکلیف آئے تو اس کی مدد کرو نسرت پرو ان معنیات تو لمبے ہیں مختصر کر کے خدم کرتا ہوں قائم ختم بولا نسرت و مدد کرنا ظاہرہ کے اگر بھوکا تو اس کی مدد پرو زورت مدد اس کی زورت پوری پرو حضرت عبدالعی عباس عزی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتقاب میں بیٹھے ہیں اتقاب میں بیٹھے ہیں ایک شخص آیا کہا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے میرے فلاں فلاں میرا کام اٹکا ہوا ہے فلاں فلاں میرا مسئلہ پر تکلیف بیان کی کہا کہ اچھا آپ نے فورا جہاں جوتیں اٹھائے اور جوتیں پہلے کہا ہو چلو تمہاری سفارش کرنی نا فلاں سے آو تمہارا کام کرو تو جیسے باہر نکلنے لگے اس شخص نے کہا ابن عباس آپ اتقاب بھول گئے ہیں آپ تو اتقاب میں ہیں آپ کا نکل رہے ہیں تو کیا فرمایا کہا میں اتقاب بھولا نہیں میں نے اس صاحب قبر سے سنا ہے حضور کے اشارہ کے لئے کہا میں نے اس قبر والے سے سنا ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مدد کے لئے نکلے اس کو ایک نہیں اس کو دس سال کے اتقاب کا سواب لکھا جاتا ہے اس لئے تیری مدد کا نا مجھ پر فرض ہے اور آج ہم کس طرح کرتے ہیں ہم تو ڈنڈی ماز دیتے ہیں آواز ہی نہیں آتی ہے ہلو ہلو آ آواز آری ہے ہلو ہلو سنتے ہیں کہ کیا کیا رہا ہے یا تھوڑا سا کرزہ چاہیے ہلو ہلو آواز نہیں آرہی بیچ میں سے اپریٹر کہتا ہے جی آواز تو صاف آرہی ہے کہ تمہیں آرہی ہے کہاں کہ تو دے دے تو کرزہ دے دے تو کہنے کہ آج ہماری یہ دے لیکن وہ دیکھ رہا ہے بول سرات پر کیا جواب حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سناتا ہوں حضر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی انہوں نے کہا اہلی انار کھانے کو دل کرنا ہے انار اب علی مفلس ہے غریب ہے چلے کے پاس سمجھ میں آیا ہر کان سے ایک بندہ ملا یہودی کہا کہ مجھے تھوڑا سا یار ایک دو درم دے دو تو مجھے ضرور اس نے کہا ہم کوئی بات قرض لے لیے دو درم قرض لے جا کے انار لیے دو انار لے لیے آ رہے تھے ایک انار لیے آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا اس نے ہاتھ پر آیا کہ علی میں بھوکا ہوں میں بھوکا ہوں کھانے کو کچھ نہیں آپ نے سوچا کہ وہ یہ بھی جارہ بھوکا ہے اور گھر میں بھی انار کی چاہت ہے کہا کہ اس غریب کو دے اس پر انار دے گھر آئے جیسے گھر آئے تو حضر فاطمہ کہا ہاں انار لائے حضر علی شرمندہ سر جھکا لیا کہا کہ نہیں فاطمہ وہ اس اس طرح انار لایا تھا تو ایک شخص ملا تو میں نے اس غریب کو دے دیا حضر فاطمہ فرمایا کہ علی تو نے جس وقت اس کو یہ انار دیا ہوگا این اسی وقت اللہ تمہارک و تعالی نے میرے دل کو انار سے سراب کر دیا تکبیل اللہ اکبر اس وقت اللہ نے میں دل کو انار سے سراب کر دیا اب مجھے انار کی کوئی حاجت نہیں میری طبیل بھی اچھی ہو گئی اب مجھے انار کی ضرورت نہیں اب یہ گفتگو ہو رہی ہے تروازہ کھٹ کھٹا ہے کسی رہے حضر علی کہے تو سلمان فارسی باہر کھڑے ایک چادر بیٹھ کے کھڑے کہا کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے انار بھیجے ہیں اچھا آپ نے جھوڑی آگے کر دی ایک دو تین نو انار ان کے دام میں ڈالے جو علی میں ڈالے حضر علی نے گینا نو فرمایا کہ نہیں سلمان یہ میرے لئے نہیں ہے کہا کہ جوں رسول اللہ نے دیئے تمہارے لئے ہیں کہا کہ نہیں یہ میرے لئے نہیں ہے اسے ایک اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے پر ایک دیتے ہیں تو اللہ کا وعدہ کہ میں اس کو دس دوں گا یہاں انار نو ہے یہ دس نہیں ہے یہ یقین علی کے لئے نہیں ہے یہ کسی اور کے لئے تجھے غلط ہے تو سلمان نے دسوہ انار نکالا کہا میں تیرے ساتھ مزاگ کر رہا تھا اور رسول اللہ نے دس انار پہ دیا کہا کہ ہاں اب ہی علی کے لئے ہیں دس انار دے کر اللہ اللہ تو اتنا غیر دوبارہ ایک کے بدلے دس فورم دیتا بھائی ہم سمجھنے والے ہوں ہم سوچیں نہیں ہماری سمارٹ ڈیس سے ملے نہیں بھائی جو ایک خرچ کیا تھا اس کے بدلے میں ملے ہی سوچو دوسری مدد نسر یہ چوتہ حق ہے اور پانچوں حق معافی اور معذرت کہ اگر کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دو اس کو معاف کر دو اس لئے کہ زیادہ اس پر بوئی ڈالوگے تو اللہ کو ناراض کروگے اس لئے کہ یہ مسلمان اللہ کا بڑا پیان ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسے میں نے کہا ہمارا دل دل بس مومر بن جائے اور دل ہمارا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے یونٹی ہو جائے اتحاد ہو جائے اور محبت آپ کے کیسے ہو سکتی ہے میں کہا تو سب سے آسان وہ یہ کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنے دل کو صاف کر گیا اللہ جو بھی مسلمان ہے بہن اور بھائی اور تیرا کلمہ پڑھنے والا میرا دل اس کی محبت کے سرشار ہے میں دل کے گہرائیوں سے اس کے لئے خیر مانتا ہوں آپ اپنی جگہ پر اپنے دل کو اس کے لئے صاف کر لیں اللہ تبارک و تعالی آٹومیٹکلی ساری امت کی دلوں کو جوڑ دیں اللہ تعالی عمل کر دیں خفیض اللہ سلمائے باخردام الحمدللہ